اسلام علیکم دوستو دنیا کرکٹ کے مشہور بلے باز بابا رازم سٹیف سمیت اور ورات کولی یہ لوگ سینچری کے لیے لڑ رہے ہیں سینچری کے لیے رنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑھ سینچریز نہیں ہو رہی اور ایک ایک سال سے ان کا اوپر جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹیسٹ کرکٹ اور اوورال انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر یہ تینوں کتنے دور چلے گئے ہیں سینچریز سے کتنے دن ہو چکے ہیں ان کو آخری سینچریز مارے ہوئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورات کولی پر تو ورات کولی نے جو لاسٹ اپنی سینچری ماری تھی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وہ پندرہ نومبر کو ماری تھی سیمی فائنل اگینسٹ نیو جلینڈ ورل کپ کا وہاں پر اب دن گینے جائیں تو ورات کولی کے وہ بنتے ہیں تری فورٹی ون ڈیز تری فورٹی ون ڈیز ہو گئے ہیں آلموسٹ ابھی دیکھیں ریسنل یہ نیو جلینڈ کے علاوہ تیس رنز سے سینچری بندے کی رہ گئی تھی ورنہ وہ سینچری کے لئے ہی جا رہے تھے اس کے علاوہ اب آتے ہیں سٹیو سمیت پہ تو سٹیو سمیت کے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر نا آخری بار جو سو مارا ہوا ہے اس کے اندر پانچ سو دن ہو چکے ہیں کہ اب سٹیو سمیت بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بلے سے ان کا سو کا بائے گا اور دوسری طرف بابر آزم انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر انہیں آخری سینچری ماری ہے جی نیپال کے حلاف اکتیس اگس کو اور چار سو سترہ دن بنتے ہیں بابر کے بابر نے جو اپنی آخری سینچری ماری بیا اب ٹیسٹ کرکریڈ کی بات کرو نا جو ٹیسٹ کے اندر ان تینوں نے آخری آخری سینچریز ماری بیا ہے تو اس کے اندر جو لمبی سٹیک لے کر چار رہے ہیں وہ بابر آزم چار رہے ہیں سکس سکسٹی فائیو یعنی کہ چھے سو پینسٹ دن ہو چکے چھبیس دسمبر دوہزار بائیس کے اندر آخری مرتبہ نیوزی لینڈ کے حلاف سو مارا تھا اور پانسو دو دن ہی ہو چکے ہیں سٹیف سمیت کے انہوں نے آخری دفعہ آپ کہہ لو کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو فائنل ہوا تھا ساتھ جلائی کو آئی تھی ہاں تو وہاں پر انڈیا کے حلاف سو مارا ہے اپنا اور وہی پانسو دو دن ٹیسٹ کے اندر اور اوورال انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بھی بنتے ہیں اور اب یہاں پر بات کرنے والوں ورات کولی کی تو انہوں نے جو اپنا آخری ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو سو مارا ہے وہ ویسٹ انڈیز کو مارا تھا لاسیر آپ نے دیکھا جہاں ٹور کیا تھا انڈیا نے تو وہاں پر ورات کولی کو دن ہو چکے ہیں فور ففٹی فور ڈیز مطلب کہ دن کافی زیادہ ہو چکے ہیں اور ان سبھی دنوں کے اندر دیکھا جائے تو بابر کے سب سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ بابر کے بلے سے سو نہیں آرہا یہ کافی کنسرننگ چیز ہے بابر کے لیے بھی اور سبھی فینس کے لیے اور اوورال کرکٹ فینس کے لیے بھی تو سٹیو سمیت بابر آزم ورات کولی یہ تینوں ایک طرح سے سینچری کے لیے بھوکے ہیں اور یہ بھوک ہیں ان تینوں کرکٹ کے اندر کے ہمیں سینچری کرنی ہوتی ہے جب یہ فارم میں لگے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے کیسے کچھ کچھ پانچ پانچ چیننگ کا گیپ بھی دے نا تو یہ سینچرییاں کرتے رہتے ہیں لیکن یہ آج کل نہیں ہو پا رہا اور یہ کنسرن بنا ہوئے ان کے لیے لیکن ورات کولی کا اوور نوز کے کیا ہو سکتا ہے بھی کیونکہ دو ایننگ دو میچز ہو رہی پڑے ہیں نیوز لینڈ کے حلاف اور آگے بی جی ٹی آ رہی ہے تو وہ بندہ چیلنج کو تو ایکسپٹ کرتا ہی کرتا ہے تو اس کے اندرنہ سو سو آجے تو اچھی بات ہوگی کہ وہاں پر آجے دو سو آجے تو اچھی چیز ہو جائے گی تو یہاں پر دوستو یہ کہنا کا مطلب ہے کہ یہ تینوں کرکٹرز لڑ رہے ہیں اور ان کی ٹیم میں سے کسی نے بھی کسی پلئر کو ڈراؤپ نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن بابر کو کیا گیا تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ابھی سننے میں حال ہے کہ بابر واپس کریں واپسی کریں گے اپنی اسٹریلیا ٹور کے اندر تو وہ اچھی چیز ہے ہوپسو یار بندہ سو کرے اپنا کیونکہ یہ کافی کنسننگ بن گیا پاکستان کے لیے ہے اب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر دیکھو نا آپ کہ آپ کے سکس سیسٹی فائیو ڈیز ہو چکے ہیں آپ نے سو نہیں لگایا آپ کے ٹوٹل لائن سینچریز ہیں وہ ٹیسٹ کے اندر بابر ابھی طرح اس طرح جاہا بھی نہیں پائے یہ جس طرح باقی دونوں کے منہ نام لیے وہ کتنے آگے ہیں ٹیسٹ کے اندر تو بابر تو جا ہی نہیں پائے باقی اوڈیا کرکٹ کے اندر ہے کہ بابر کو چاہیے بابر کا فیوریٹ فارمیٹ ہے تو یار یہ ویڈیو تھی آپ لوگ اپنی ریکومنٹس کے اندر ضرور دینا اس ویڈیو کو اندر اتنا ہی اللہ حافظ